اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اہلہ والصلاة علیہ اہلہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبردو ابدا وقال الحسین ابن علی علیہ علیہ السلام وَلَكُمْ فِيَّا اُسْوَا سب حضرات ایک دفعہ درود پہلے محمد وآلہ وسلم سرکار دو عالم کی ایک حدیث مبارک سے آغاز کیا ہے سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے مومنین کے قلوب میں مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت اور گرمی موجود ہے جو کبھی سرد نہیں ہو سکتی اور وہ حرارت ہمیشہ کربلا سے و بستہ افراد کو بیدار رکھے گی اور ہوشیار رکھے گی اور سرکار سیدو شہدہ کا ایک جملہ آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے حضرت نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيْا عُسْوَا کہ میری زندگی تمہارے لئے ایک عُسْوَا ہے ایک نمونہ عمل حادثہ آشورہ اور واقعہ کربلا اس کے دو رخ ہیں اس کے دو چہرے ہیں ایک انتہائی تاریخ چہرہ اور ایک انتہائی نورانی چہرہ ایک جو سیاہو تاریخ چہرہ ہے اس میں ظلم ہے زلط ہے پستی ہے بے گناہ انسانوں کا قتل ہے شیرخار بچوں کا قتل ہے بندے شعاب ہے یتیموں پر بے وگان پر ظلم ہے اور ایک کربلا کا وہ روشن چہرہ وہ نورانی چہرہ جو انسانیت کے لئے قابل افتخار ہے اور انسانیت کی حقیقت اور تجلی ہے اور جس چہرے کو دیکھ کے بشریت حق رکھتی ہے کہ خود پر ناز کرے اور افتخار کرے وہ ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا کردار جہاں تک پیغام کربلا کا تعلق ہے آئیں خود کوشش کرتے ہیں کہ خود سید و شہدہ نے اپنی اس تحریک کربلا میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے اور کن پہلوں پہ روشنی جالی ہمیں اس کربلا کی پوری تحریک میں امام حسین علیہ السلام کی زبان سے بار بار عقائد کا اظہار ملتا ہے عقیدہ توحید کو بیان فرماتے ہیں عقیدہ نبوت کا اظہار ہے عقیدہ قیامت کا اظہار ہے عقیدہ امامت کا اظہار ہے اور سب سے زیادہ توحید پرستوں کا یہ اجتماع تھا یہ چاند توحید پرست تھے جو باطل پرستوں کے مقابلے میں جو انسان پرستوں کے مقابلے میں جو دنیا پرستوں کے مقابلے میں جو اقتدار پرستوں کے مقابلے میں جمع ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کے خطبات میں حضرت کے رجز میں اصحاب امام حسین علیہ السلام کے رجز یا اشعار میں اس عقیدہ توہید کا تعارف ہوتا ہے جب سپاہِ ہر نے کاروانے امام حسین علیہ السلام کو روکا تھا اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایے تھے یہ جملے کہ میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے اور میرا اللہ مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا روزِ آشور جب صبح و سب سے پہلے سپاہِ حق و باطل کے درمیان مارکہ شروع ہوا اور جنگ کا آغاز ہوا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو راہِ خدا میں جہاد کی دعوت دی اور صبر کی تلقین فرمائی تو دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا تھی اللہمہ انت سقتی فی کل قرب و رجائی فی کل شدت اے میرا معبود اے میرا پروردگار ہر آنے والے غم و اندوہ میں میری پناہگاہ تیری ذات ہے و رجائی فی کل شدت اور پروردگار میرا مایہ امید تیری ذات ہے شبِ آشور سید و شہدہ نے اپنے اصحاب کو ایک خیمے میں جمع فرما کے وہاں بھی درسِ معرفتِ توحید دیا تھا اور اپنے اصحاب سے سید و شہدہ نے فرمایا تھا یا بن القرام مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا لِيَعْرِفُوهُ اے شریف زادو اے کریم لوگوں کی اولاد اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا تاکہ بندے اپنے رب کو پہچان لیں وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ اور فرمایا جب بندے رب کو پہچان لیں گے تو پھر اپنے رب کی عبادت بھی کریں گے اور تیسرہ جملہ فرمایا وَإِذَا عَبَدُوهُ اِسْتَغْنَوْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ یعنی عبادت غیرِ اور جب بندے اپنے رب کی عبادت کر لیں گے تو غیر کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں شبِ آشور درسِ معرفتِ توحید دیا جا رہا کربلا سجی ہے اس عقیدہِ توحید اور نظریہِ توحید کی حفاظت کے لیے امامِ حسینِ علیہ السلام کی قربانی ہے اس نظریہِ توحید کی حفاظت کے لیے اور پھر سب سے بڑھ کے امامِ حسینِ علیہ السلام کا آخری سجدہ جب شمر بڑا ہے نہ خنجر لے کے امامِ حسینِ علیہ السلام کی جانب امام کا سر سجدہِ خالق میں تھا حسینِ کربلائی تشریف فرما ہو امامِ حسینِ علیہ السلام کا سر سجدہِ خالق میں تھا امام کے لب متحرک تھے شمر کہتا ہے میں نے سوچا شاید حسین بددعا کر رہے ہوں میں نے کان قریب کیے کہ سنو حسین کیا کہہ رہے ہیں امام بددعا نہیں کر رہے تھے امام کے لبوں پر مناجاتِ الٰہی جاری تھی الٰہی ترکتُ الخلقہ ترن فی ہواقا فا احتمتُ العیالہ خیاراقا معبود میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا تیری محبت کی خاطر اور میں نے بچوں کی یتیمی کو قبول کر لیا تاکہ میں تیرا دیدار کر سکا مکہ میں جب سید و شہدہ تشریف لائے ابنِ عباس کے ساتھ عموی حکمرانوں کے کردار پر گفتگو ہو رہی تھی اور میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے ابنِ عباس سے پوچھے ابنِ عباس تمہاری کیا رائے ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے پیغمبر کے نوازے کو آوارہِ وطن کیا اپنے وطن سے نکال دیا دشت و بیابان میں لائے اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں اس کا خون بہانا چاہتے ہیں جبکہ پیغمبر کے اس بیٹے نے نہ کوئی خدا کا شریک بنایا ہے نہ غیرِ خدا کو اپنا سرپرست قرار دیا ہے اور نہ ہی دینِ پیغمبر سے دوری اختیار کی ہے امامِ حسین علیہ السلام کئی مقامات پر راستے میں اپنے نانا کو بھی یاد کرتے گئے اور پھر امامِ حسین علیہ السلام کے ایک پیغام وہ امامت کا تعارف ہے وہ امامت کی معرفت ہے اور متعدد خطبات میں امامِ حسین علیہ السلام نے امامت کے شرائط کو بیان فرمایا راہِ کوفہ میں جب سپاہِ ہر کا سامنا ہوا تو ایک خطبے میں ارشاد فرمایا اما بعد ایوہ الناس فَإِنَّكُمِنْ تَتَّقُوا اللَّهُ وَتَعْرِفُ الْحَقَّ لِأَهْلِهُ يَقُنْ أَرْزَا لِللَّهُ وَنَحْنُ وَأَهْلُ بَيْتِ مُحَمَّدْ أَوْلَى بِوِلَایَتِ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَا أُولَاءِ الْمُدْدْعِينَ اے لوگو اگر تم اللہ سے ڈرو تقویہ الہی اختیار کرو اور حق کو پہچان لو کہ حق کن لوگوں کا ہے تو یہ بات اللہ کو راضی کر دے گی اور ہم اہلِ بیتِ محمد اس ولایت و امامت کے حق دار ہیں یہ لوگ حق دار نہیں ہیں جنہوں نے دنیا میں ظلم و جور کیا اور راہِ حق و حقیقت کو چھوڑ کے ظلم و زیادتی کی طرف چلے گئے اس کے بعد تربلا کا ایک اہم پیغام وہ حریت اور آزادی کا پیغام امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا میں آزاد رہنا سیکھو اس لیے آزادی کہ تم اپنے شرافت اور قرامت کو پہچانو زلت و خسارت و رسوائی اختیار نہ کرو روزِ آشورِ ایک مقام پر جب زبردستی امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کی کوشش کی گئی تو قیس ابن عشس نے بلند آواز سے یہ کہا کہ اے حسین آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے کہا کہ رہت و آرام سے رہیں اور زندگی سکوم سے گزرے تکلیف نہ ہو جو حریت کا سالار اور حریت کا درس دینے والا تھا صحت و شہدہ نے فرمایا خدا کی قسم میں ظلیل و رسوال لوگوں کی طرح کبھی ان کی بیعت نہیں کر سکتا اور کبھی میں غلاموں کی طرح یہ میدان چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتا میرا سر کٹ سکتا ہے لیکن ان کے سامنے جھک نہیں سکتا اور روزِ آشورِ ایک منزل پہ سیدو شہدہ نے یہ بھی فرمایا تھا یہ دنیا کی یہ دنیا کے لیے درس ہے امام حسین علیہ السلام کا آزادی کا درس اور خدا جانتا ہے واقعہ کربلا کے بعد سے لے کے آج تک جتنی بھی آزادی اور حریت کی تحریکیں اٹھی ہیں سب رہنماؤں کے سامنے سب سے بڑی تحریک کربلا کی تحریک تھی جن سے درس لے کے انہوں نے قیام کیا ہے اور ظلم کے خلاف اٹھیں میرے مولا نے فرمایا کہ اس ابن زیاد نے مجھے دو چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کرنے پر مجبور کر دیا یا میں زلت کی زندگی گزار لوں یا اپنے گلے پر تلوار کو برداشت کر لوں میرے مولا نے فرمایا یاد رکھو زلت ہم سے بڑی دور ہے ہم زلت کو کبھی اختیار نہیں کر سکتے کیوں یاب اللہ لنازالک خدا بھی فرماتا ہے زلت کو قبول نہ کرنا ورسولہ واللہ کا رسول بھی فرماتا ہے زلت کی زندگی قبول نہ کرنا والمؤمنون اور کوئی صحبہ ایمان بھی اس پر راضی نہیں ہے کہ ہم زلت کی زندگی کو قبول کریں وہ حجور انتابت وطہرت اور جن پاکیزہ گودوں میں ہم نے پرورش پائی ہے اور جن پاکیزہ ماں کا ہم نے دودھ پیا ہے وہ تربیت بھی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم زلت کی زندگی نہیں گزار سکتے تلوار جان دینا راہے خدا میں یہ ہمارے لئے آسان ہے لیکن زلت کی زندگی بہت مشکل اور کیا درس حریت اور آزادی تھا امام حسین علیہ السلام جنگ وروج پر تھی ایک دستے کو شیمر نے حکم دیا امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی جانب جب وہ لشکر خیموں کی جانب بڑھا تو اس وقت سرکار اسی دو شہدہ نے اس لشکر کو خطاب کر کے فرمایا اے آلِ ابو سفیان اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اگر تم کسی دین کے پابند نہیں ہو اگر تمہارے دلوں میں آخرت کا قیامت کا کوئی خوف نہیں ہے فَقُونُ عَحْرَارًا فِي دُنِيَاكُمْ تو پھر کم مزگم دنیا میں آزاد ہو جاؤ دنیا میں آزاد بن جاؤ یزید جیسے فاسق و فاجر کی پھر بیعت کی کیا ضرورت ہے اگر تمہارا کوئی دین نہیں تو حریت اور آزادی کو اختیار کرو اور مولا کے وہ خوبصورت جملے فرمائنی لَا عَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةَ وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمَا کہ حسین راہِ خدا میں موت کو سعادت سمجھتا ہے اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو حلاقت سمجھتا ہے اور یہ درس امامِ حسین کا کیا متق کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے ہے اور کیا خوبصورت جملے فرمائے تھے میرے مولا نے فرمایا تھا جب موت انسان کی پیشانی پر لکھ دی گئی اور جب موت انسان کا مقدر ٹھہری تو پھر کیوں نہ موت راہِ خدا میں آ جائے اس لیے فرمایا دنیا کے بندے نہ بنو صاحبانِ دنیا کے بندے نہ بنو صاحبانِ اقتدار کے غلام نہ بنو کم از کم آزاد رہنا سیکھو اور خرب اور جنابِ امیر المومنین کے بھی وہ خوبصورت جملے وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكْ فَقَدْ جَعْلَكَ اللَّهُ هُرَّا اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے کسی کا غلام مطبع اور جنابِ حر اسی صفتِ حریت کی وجہ سے راہی جنت ہوئے ہیں ساری رات سوچتے رہے اور جنابِ حر کا خود بیان ہے کہ میں ساری رات خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھتا رہا میں اس زلت کو چھوڑ کے اس غلامی کو چھوڑ کے جب آزادی کی طرف آیا ہے تو جنت کا حق دار ہوا اور امامِ حسین علیہ السلام جب غر کی لاش پہ پہنچے تھے تو امامِ حسین علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا اَنتَ هُرٌ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ كَمَا سَمَّتْكَ أُمُّكَ جس طرح تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا تو دنیا میں بھی ہر ہے اور آخرت میں بھی ہر ہے کربلا کے پیغامات میں سے ایک اور اہم پیغام کربلا کا وہ عیسار کا پیغام ہے عیسار قربانی کا پیغام ہے سب سے پہلا درس خود امامِ حسین علیہ السلام نے دیا امام نے اپنی جان نسرتِ دینِ خدا کے لیے قربان کیا اپنے بیٹے قربان کیے اپنے بھائی قربان کیے اور کربلا کے یہ درسگاہ ایک ایک فرد عیسار کا پیکر نظر آتا تھا شبِ آشور جب چراغ بجھا دیے گئے اور امامِ حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں میں تم سے بیعت کا قلادہ اٹھائے لیتا ہوں تم چلے جاؤ میرے اہل بیعت میں سے بھی ایک ایک ہاتھ تھام لو چلے جاؤ خدا جانتا ہے عیسار کا کیسا کیسے وہ عیسار کرنے والے تھے وہ باتیں تاریخ نے نقل فرمائی ہیں کہ لوگ اٹھ اٹھ کے عرض کرتے تھے کوئی کہتا تھا فرزندِ رسول ہمیں جنگل کے درندے کھا جائیں اگر ہم آپ کی نسرت سے دست بردار ہو جائے کوئی کہتا تھا فرزندِ رسول مجھے قتل کیا جائے میری لاش کو جلا کے راکھ بنا دیا جائے میری راکھ سمندروں میں بہا دی جائے فرزندِ رسول اگر ستر مرتبہ بھی میرے ساتھ یہ عمل کیا جائے میں آپ کی نسرت سے دست بردار ہونے کے لیے تیار ہوں اللہ کیار کیار کوئی کہتا تھا فرزندِ رسول اگر آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو قیامت کے دن قیاموں دکھائیں آپ کے نانا کے سامنے ہم کیسے حاضر ہوں گے اور مسلم ابن اوسجا وہ بوڑا صحابی اور جانسار ارض کرتا ہے فرزندِ رسول ہم آپ کو چھوڑ کے جانے کا تصور نہیں کر سکتے اگر ہتھیارِ جنگ نہیں ہوں گے اگر سلاحِ جنگ نہیں ہوگا تو میں ان پتھروں سے دشمن پر حملہ کروں گا اور یہاں تک کہ آپ کی ہمراہی میں درجہ شہادت کو پالوں میرے محترم سامین اور کیا کیا نمونے ہیں ایسار کے اثرِ آشور شہادتِ امام حسین علیہ السلام کے بعد جب خیام کو لوٹا گیا ہے اور شمر اس خیمے میں آیا جہاں بیمارِ کربلا بسترِ بیماری پہ دراز تھے اور وہ منزل آئی کہ شمر نے چاہا کہ امامِ سجاد علیہ السلام کو بھی قتل کر دے کیا مرحلہ تھا ایسار کا شریکتِ الحسین جنابِ زینبِ آلیہ آگے بڑھیں خود کو سیدِ سجاد پہ گرا دیا اور فرمایا شمر جب تک تو مجھے قتل نہیں کرے گا اس وقت تک تو میرے بھتیجے میرے بیٹے سجاد کو قتل نہیں کر سکتے دنیا میں دکھا سکتے ہو ایسار کی ایسی مثال جس نے اپنے بیٹے قربان کر دیئے ہوں اور بھائی کے امام بیٹے کی حفاظت کے لیے اس خضر بیتا اللہ اکبر اور سب سے بڑا اظہار ایسار کا اس موقع پہ ہوتا ہے انسان حیران ہوتا ہے کہ جنابِ عباسِ علمدار علیہ السلام کی ذات جو مجسمہ ایسار تھے جو مجسمہ قربانی تھے جب شمر امان نامہ لے کے آیا تھا جب تصور فرمائے جب شمر امان نامہ لے کے آیا ابن ازیاد کی جانب سے جنابِ عباس کے لیے جنابِ عباس کے بھائیوں کے لیے تو میرے مولا عباس نے وہ امان نامہ لے کے پھار دیا تھا اور فرمایا تھا اللہ نہ کہہ تجھ پر بھی اور تیرے اس امان پر بھی میرے لیے امان ہو فرزندِ رسول کے لیے امان نہ ہو ایسار کا یہ اور پھر سب سے بڑھ کے کہ جنابِ عباسِ علمدار جو خود بھی تین روز سے پیاسے تھے اور جب فرات میں گھوڑا داخل کیا ہے مشکیزے کو پر کیا ہے چلو میں پانی لے کے پھر دریا میں پھینک دیا ہے خود پیاسے فرات کے کنارے سے لوٹ آئے ہیں اس لیے کہ جب تک فرزندِ رسول پیاسا ہے میں کیسے سراغ ہو سکتا ہوں اور اس لیے مولا عباس کی زیارت میں یہ لفظاتیں ہیں فَنِعْمَ الْأَخُ الْمُعَاسِ کتنا اچھا وہ بھائی ہے جس نے اسحار کیا ہے اور معصوم نے فرمایا تھا تَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمُوَاسَاتِ اِخْوَانِكُمْ اپنے بھائیوں کے ساتھ مواسات کرو اسحار کرو اور اسحار کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرو اور شبِعَاشُور امامِ حسینِ الْأَخُسَلَامِ کا یہ پیغام تھا فرمایا جو ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا اور اسحار کرے گا کل کے دن وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا اور غزبِ رب سے وہ محفوظ ہوگا میرے محترم سامین شبِعَاشُور یہ میدانِ کربلا یہ اسحار کی درسگا مجھے یاد ہے آشور کی شب یہ روایت کتابوں میں موجود ہے جنابِ عباسِ علمدار اہلِ بیتِ اطحار کو بنی حاشم کو لے کے ایک خیمے میں جمع ہو گئے اور جنابِ حبیب ابنِ مظاہر اصحابِ امامِ حسین کو لے کے ایک خیمے میں جمع تھے جنابِ عباس بنی حاشم سے اپنے ساتھیوں سے فرما رہے تھے کل جب جنگ کا آغاز ہو تو اصحاب نہ جانے پائیں وہ غیر ہیں وہ کہیں گے کہ ہمیں آگے کر دیا خود بنو حاشم پیچھے رہ گئے اور اولادِ ابو طالب کا ہر فرد یہ کہہ رہا تھا کہ بے شک ہم اصحاب کو نہیں جانے دیں گے پہلے اپنی جان قربان کریں گے اور ادھرہ صاحب کے خیموں میں جنابِ حبیب ابنِ مظاہر اپنے ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ بتاؤ تم کیوں آئے ہو کربلا میں سب نے کہا امامِ حسین کی نسرت کے لئے فرزندِ ظہرہ پر جان قربان کرنے کے لئے جنابِ حبیب کہتے تھے کل آلِ محمد کے گھرانے کا کوئی فرد نہ جانے پائے جب تک ہم میں سے کوئی زندہ ہے آلِ محمد کے گھرانے کا کوئی فرد قربان نہ ہونے پائے کیا دنیا دکھا سکتی ہے اس آر کی کوئی ایسی مثال اور میرے محترم سامین پھر سب سے بڑھ کے کربلا کا پیغام احیاءِ دین کا پیغام احیاءِ دین کو زندہ کیا ہے امامِ حسین علیہ السلام احیاءِ دین کیا ہے امامِ حسین علیہ السلام نے کتاب و سنت کو زندہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے اور مقصد کربلا یہی تھا کہ دین زندہ ہو جائے امام حسین علیہ السلام نے جو مکہ میں قیام فرمایا تو سید و شہدانے مکہ میں بیٹھ کے بہت سارے شہروں میں ان کے سرداروں کو خطوط لکھے تھے قبائل کے سرداروں کو بسرے کے سرداروں کو جو امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے خط لکھا تھا اس خط میں ایک جملہ یہ تھا وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ النَّبِيِّهِ میں تم لوگوں کو کتابِ خدا اور سنتِ پیغمبر کی طرف دعوت دیتا ہوں فَإِنَّا سُنَّتَا قَدْ أُمِيْتَتْ وَالْبِدْعَتَا قَدْ أُحْيَتْ لوگوں سنتِ رسول تو مر گئی سنتِ رسول تو ختم کر دی گئی اور بدعتیں زندہ ہونے لگ گئیں اِن تَسْمَعُوا قَوْلِ أَحْدِكُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الرَّشَادِ اگر تم میری بات سن لو تو میں تمہیں ہدایت کے راستے پہ لے چلو دیکھئے امامِ حسین علیہ السلام کا پیغام کیا ہے کہ اگر بدعتیں زندہ ہو رہی ہوں اور سنتیں مر رہی ہوں میری سنت کو اختیار کرو میدانِ عمل میں اترو سنتِ رسولِ خدا کو زندہ کرنے کے لیے اور بدعات کو ختم کرنے کے لیے میرے مہترم سامعین شبِ آشور نمازِ مغرب کے بعد اپنے اصحاب سے فرمایا تھا اور یہ جملے سیدھ شہداء کہ اللہم اِنِّ اَحْمَدُكَ عَلَىٰ اَن اَقْرَمْتَنَا بِالنَّبُوَّةِ وَعَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اس بات پر کہ تُو نے ہمیں نبوت سے عزت بخشی ہے تُو نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی ہے اور تُو نے ہمیں دین کی فقہ اور سوجبوج عطا فرمائی اور زیارتِ امامِ حسین علیہ السلام میں بھی یہ جملے موجود ہیں قَلَوْتَ الْقِطَابَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اے فرزندِ رسول آپ نے تلاوتِ قرآن کرنے کا حق ادا کر دی کیا ہے پیغامِ کربلا قرآن زندہ ہو جائے کیا ہے پیغامِ کربلا فرمانِ رسول زندہ ہو جائے اور میرے محترم سامین توجہ فرمائیے کتنا گہرا رشتہ تھا قرآن کا اور اہلِ بیت کا کہ امامِ حسین علیہ السلام تو وہ محافظِ قرآن تھے وہ وارثِ قرآن تھے کہ سر کٹ کے نوکِ نیزہ پہ سوار بھی ہو چکا اور پھر بھی لبوں پہ دلاوتِ قرآن جاری رہی احیاءِ دین کے لیے زبانِ حال سے کسی شاعر کا وہ شیر کہ گویا امامِ حسین علیہ السلام یوں کہہ رہے تھے کہ انکان دین محمدن لم يستقم الا بقتلی فیا سیوفو خزینی اے تلوارو اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تلوارو آؤ مجھ پہ ٹوٹ پڑو تلوارو حسین کا بدن حاضر ہے لیکن میرے نانا کا دین بچ جائے جنابِ عباسِ علمدار کا وہ رج میرے مولا عباس نے جو رج پڑھا تھا واللہِ ان قطعتم یمینی جب دائیں بازو کلم ہوا واللہِ ان قطعتم یمینی ان یوحامی ابداً دینی خدا کی قسم تم نے میرا دائیں بازو تو کلم کر دیا لیکن میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا اور نشرتِ دین میں لڑتا رہوں گا میرے محترم سامین عمرِ بالمعروف اور نحی عن المنکر یہ پیغامِ کربلا ہے اٹھائیس رجب کو جب مدینے سے چل رہے تھے امامِ حسین علیہ السلام اپنے اس قیام کے مقصد کو وہاں بھی بیان فرمایا تھا جب نانا کی قبر پہ آئے نانا کی قبر پہ آکے ہاتھ رہ کے یہ جملے کہے اللہمہ حازہ قبر و نبی کا میرا اللہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے وانا ابن و بنت نبی کا میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین ہوں وقد حضرنی من العمر ما قد علمتا میرا اللہ جو معاملات حالات میرے سامنے ہیں تو انہیں جانتا ہے اللہمہ انی احب المعروف تو انکر المنکر میرا اللہ تو جانتا ہے میں معروف کو پسند کرتا ہوں اور منکر سے نفرت کرتا ہوں اور مدینے سے چلتے ہوئے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام جو وسیعت نامہ لکھا اس وسیعت نامے بھی بھی یہ جملے فرمائے تھے میں کیوں جا رہا ہوں کربلا میں عمر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں نہیان المنکر کرنے جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں دنیا کو دکھاؤں میرے بابا علی کی صیرت کیا ہے میرے نانا رسول کی صیرت کیا عمر بالمعروف اور نہیان المنکر یہ مقصد تھا امام حسین علیہ السلام کے قیام کا کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج ہماری مجالس اسی چیز سے خالی نظر آتی ہیں جو چیز قیام کربلا کا حدف تھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خدا اس قوم پر لانت کرتا ہے جو اپنے دینی پروگراموں میں عمر بالمعروف اور نہیان المنکر کا وظیفہ ادا نہیں کرتے اور عمر بالمعروف اور نہیان المنکر کو شامل نہیں کرتے سامین بانیان ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے اور اہل ممبر کا فریضہ ہے کہ جہاں فضائل آل محمد جہاں مسائب آل محمد سنائیں وہیں پہ عمر بالمعروف اور نہیان المنکر بھی ہو تاکہ یہ ہماری مجالس اسی کربلا کی تحریک کا تسلسل قرار پائیں میرے مہترم سامین دین خدا کی نسرت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دی ہے یہی ہے نا میں کیسا آزادار ہوں میں کیسا حسینی ہوں میں کیسا علی کا شیعہ ہوں امام حسین نے آل محمد نے دین کی نسرت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور میں دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں میں دین سمجھنے کے لیے تیار نہیں میں اپنی اولاد کو دین سکھانے کے لیے تیار نہیں میرا کیا رشتہ ہے میرا کیا تعلق ہے کربلا والوں سے میرے مہترم سامین انہوں نے دین کے لیے اولاد کو قربان کر دیا قربانی کا مرحلہ بعد میں ہے دین فہمی کا مرحلہ پہلے ہے آؤ جس دین کے لیے امام حسین نے اتنی قربانیاں دی ہیں آؤ سمجھو تو صحیح وہ دین ہے کیا وہ سمجھو تو صحیح وہ پیغام ہے کیا سمجھو تو صحیح کہ وہ دین کیا ہے جس کے لیے محمد و آل محمد نے اپنا بھرا گھر قربان کیا ہے اور یہ معمولی بات نہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے محمد ابن مسلم سکھفی کو ایک دعا تعلیم فرمائی تھی اور محمد ابن مسلم سکھفی بڑے مورد اعتماد اور بڑے سقہ صحابی تھے اور مولا نے دعا تعلیم فرمائی تھی ایک جملہ اس دعا کا یہ تھا وَجْعَلْنِي مِمَّنْ تَنْتَسِرُ بِهِ لِدِينِكَ اے محمد ابن مسلم اللہ سے دعا کیا کر کہ میرا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو تیرے دین کے مددگار ہیں مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیرے دین کے ناصر ہیں وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِغَيْرِي میری جگہ پر کسی اور کو منتخب نہ کر لینا یہ دین کی خدمت کا شرف اور سعادت تو مجھے عطا فرمائی ہم بھی دعا کریں کریم اللہ ہمیں بھی اپنے دین کا ناصر اور خدمتگار اور مددگار بنا اور ایک اور پیغامِ کربلا بڑے اختصار کے ساتھ نماز کا احیاء ہے نماز کا اقامہ ہے نماز کو قائم کرنا ازادارو اگر روزِ آشور کو دو جملوں میں خلاصہ کیا جائے تو آشور کے دن کا خلاصہ یہ ہے کہ آشور کا دن ازانِ علی اقبر سے شروع ہوا ہے حسین کے سجدے پہ ختم ہو گئے اور کس قدر اہمیت دیتے تھے کربلا والے نماز کو عمر ابن سعید نو محرم کو جنگ چھیڑنا چاہتا تھا لیکن میرے مولا سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام نے جنابِ عباس کو بھیجا تھا کہ جاؤ ان سے مذاکرات کرو اور ذرا اگر بیدار ہیں تو یہ جملہ سنیئے جن لفظوں سے خطاب کیا اِذْحَبْ بِنَفْسِ آنْتَا یَا أَخِي اے بھائی عباس تجھ پر میری جان قربان ہو جائے ذرا جاؤ ان سے مذاکرات کرو اس رات کی محلت مانگو اور بھائی تو تو جانتا ہے میں حسین کتنا عاشق ہوں نماز کا میں کتنا عاشق ہوں یادِ خدا کا یہ مجھے محلت کے لیے رات دی جائے تاکہ میں جی بھر کے اللہ کی عبادت کرسکوں جی بھر کے راز و نیاز کرسکوں اور ابو سمامہ سید آوی نے روزِ آشور امام حسین علیہ السلام کے وہ صحابی نماز پیغامیں کر بھلا ابو سمامہ سید آوی عرض کرتا ہے فرزندِ رسول وقتِ نماز ہو چکا ہے اور اصحاب کی خواہش جو بچ گئے ہیں ہماری خواہش ہے آخری نماز آت کی اقتدامیں پڑھ لیں سرکار اسے دو شہداء نے جو انعام ابو سمامہ کو عطا فرمایا کسی صحابی کے لئے وہ جملے نہیں فرمائے فرمایا قد زکرت الصلاة جعلق اللہ من المسلی فرمایا اس مشکل مرحلے میں بھی تُو نے نماز کو یاد رکھا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ قیامت کے دن تجھے نمازیوں سے معشور فرمائے اور زیارتِ امام حسین علیہ السلام میں زیارتِ وارث میں یہ جملے پڑھتے ہو اشہاد و انکا قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر اے فرزندِ رسول میں گواہی دیتا ہوں نماز قائم کی ہے تو آپ نے زکاة ادا کی ہے تو آپ نے عمر بالمعروف کیا ہے تو آپ نے نہیت عن المنکر کا فریضہ انجام دیا ہے تو آپ نے امام حسین علیہ السلام نے روزِ آشور جنگ روکنے کا کہا تھا کہ جاؤ سلو ہم ان سے پوچھو اَنْ يَقُفُوا عَنَّا حَتَّى نُسَلِّيَا جاؤ ان سے کہہ دو جنگ روکو ہم نماز کرنا چاہتے ہیں امام حسین نے جہاد روک کے نماز کا فریضہ ادا کیا ہم کیسے آزادار ہیں کہ مجلس میں نماز کے لیے وقفہ نہیں کر سکتے ہم مجلس میں نماز کے لیے وقفہ نہیں کر سکتے ہم مجلس کے دوران آزان دینے کو مناسب نہیں سمجھتے میرا کیا رشتہ ہے کربلا والوں سے جہاد جیسے فریضے کو سیدو شہدانِ روک کے نماز کے فریضے کو ادا فرمائے یہ کربلا اللہ لہذا اپنی مجالس اپنی محافل اپنے پروگراموں میں نماز کو اہمیت دو اس لیے کہ مولا صادق نے بھی فرمایا تھا امتحنو شیعتنا عند السلاس تین موقعوں پر ہمارے شیعوں کا امتحان لو پہلا موقع عند مواقعیت السلاة نماز کے وقت کی پبندی کرتا ہے یا نہیں یہ پیغامیں کربلا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام ہے ہماری بیٹیوں کے لیے ہماری بہنوں کے لیے ہماری ماں کے لیے کربلا والوں کا پیغام ہے کہ اپنے ہجاب کی حفاظت تھا اپنے پردے کی حفاظت تھا بڑا عزیز تھا پردہ رسول زادیوں کو بڑا عزیز تھا پردہ علی کی بیٹیوں کو برہنہ سر بازاروں میں آئی ہیں دینِ خدا کی نسرت کے لیے برہنہ سر بازاروں میں آئی ہیں احکامِ خدا کی حفاظت کے لیے تیری بیٹیوں بہنوں کے پردے محفوظ رہ جائیں خدا جانتا ہے عصرِ آشور جب خیام میں لوٹ مچی ہے اور رسول زادیوں کے سروں سے ردائیں چھینی گئی ہیں فاطمہ بن تلحسین کہتی ہیں ایک شقی تیزی سے میری جانب بڑھا میرے سر سے ردائے اتارنا چاہتا تھا میں اس کے آگے آگے بڑھی ایک مرتبہ امامِ حسین کی بیٹی موں کے بل زمین پہ گر گئی بے ہوش ہو گئی حسین کی بیٹی جنابِ زینبِ آلیہ نے بیٹی کو اٹھایا سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا اور جب ہوش آیا نا فاطمہ بنت حسین کو سر پہ ہاتھ رہ کے کہتی پھوپی اممہ میرے سر پہ تو چادر نہیں اس وقت میری آقا زادی نے فرمایا تھا اممہ تو کے مثلوں کے بیٹا تیری چادر تو بعد میں اتری ہے تیری پھوپی کی چادر تو اس سے پہلے اس قدر عزیز تھا پردہ جب کوفہ میں ننگے سر رسول زادیوں کو لے جایا گیا اس وقت مولا امیر کی چھوٹی بیٹی نے اہلِ کوفہ کو خطاب کر کے کہا تھا یا اہلِ کوفہ اما تستحیون من اللہ ورسولِ خدا اور خدا کے رسول کا حیاء نہیں کرتے ہو تم رسول کی بیٹیوں کی طرف نگاہ کرتے ہو نہ دیکھو ہماری طرف ہم رسول کی بیٹی جائے ہیں اور ازادارو جب بازارِ شام میں داخلہ ہوا ہے رسول زادیوں کا میری آقا زادی نے جو تقاضہ کیا ہے خواہش سنو گے علی کی بیٹی کی بیٹا سجاد شمر سے کہہ دے ہمیں لے جانا ہے نا دربار میں تو اس بازار سے لے جائے جہاں بھیڑ کم ہو یہاں دیکھنے والے او میری ماں و بہنوں اپنے ہجاب کی حفاظت کرو اپنے پردے کی حفاظت کرو اور ازادارو بڑا درد تھا علی کی بیٹیوں کو پردے دربارِ شام میں میری آقا زادی زینب نے جو خطبہ پڑھا تھا یزید کو خطاب کر کے میری آقا زادی نے فرمایا تھا آمنالعدل یبنالطلقا وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد یزید کیا یہی عدل ہے تیری بیوی تیری کنیزیں بھی پردے میں ہوں رسول کی بیٹیاں برہنا سر تیرے دربار کیا یہی عدل ہے کہ تیری کنیزیں بھی پردے میں ہوں اور رسول کی بیٹیاں برہنا سر بازارے میں ہوں اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہوں کنیزِ کربلا وہی ہو سکتی ہے کنیزِ فاطمہ زہرہ وہی ہو سکتی ہے کنیزِ زینب و امِ کلشم وہی ہو سکتی ہے جو اپنے ہجاب کی حفاظت کرے جو اپنے پردے کی حفاظت کرے ذکرِ عزا میں آؤ مجلسِ عزا میں آؤ اپنے ہجاب کی حفاظت کے ساتھ اور یاد رکھنا وہ جملہ سرکارِ دو عالم نے پوچھا تھا فاطمہ بیٹی وہ کون سمرہ رہا ہے کس مرحلے پہ ایک عورت خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے فرمایا جب اپنے گھر کے آخری کمرے میں ہوتی ہے اپنے ہجاب میں ہوتی ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے وہ میری بیٹیوں وہ میری ماں و بہنوں علماء تشریف فرما ہیں شرعی مسئلہ ہے تاریک کمرہ ہو بند کمرہ ہو کوئی محرم نہ محرم موجود نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں مسلح عبادت پر نماز کے لیے جائے تیرے سر کے بال نظر آ رہے ہوں تیری نماز قابل قبول نہیں جو کریم اللہ اللہ اپنی بارگاہ میں تیرے برہنہ سر آنے کو جب قبول نہیں کرتا وہ خدا کیسے راضی ہو جائے گا تو برہنہ سر بازاروں میں چلی جائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين